سپریم کورٹ کلچر رائچ کیا جا رہا تھا اس پر سپریم کورٹ نے برک لگا دیا ہے روک لگا دیا ہے اور سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہا ہے کہ دیش میں قانون کا راج ہوگا فیصلے عدالت میں ہوں گے سڑکوں پر بلڈوزر کے ذریعے نہیں ہوں گے یہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنا دیا اور ان سرکاروں کے موپر زوردار تماشہ مارا ہے کہ جو بلڈوزر سے انصاف دینے کا کام کر رہی تھی خواہو اتب پردیش کی سرکار ہو یا پھر مد پردیش راجستان یا جہاں کہیں کہ بھی سرکار ہو ان تمام سرکاروں کو باقاعدہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایک اکتوبر تک کہیں بھی کوئی بلڈوزر نہیں چلیں گے کوئی بلڈوزر نہیں چلائے گا یہ ساپ ساپ سپریم کورٹ نے کہہ دیا اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ جس طرح سے بلڈوزر کے ذریعے سے انصاف دینے کی بات کی جا رہی تھی اور بلڈوزر کا اس طرح سے استعمال کیا جانے لگا تھا کہ باقاعدہ جو سماجوادی پارٹی کے لیڈر ہیں جو اتب پردیش میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور سابق وزیراعلا مکمنتری اخلیش یادو تو انہوں نے کہا کہ یوگی عادتنات کو اگر بلڈوزر اتنا پسند ہے تو پھر وہ کمل کا ساتھ چھوڑ کر کے اپنا سمبل اپنا چناؤ نشان جو ہے وہ بلڈوزر کیوں نہیں رکھ لیتے اور پھر ان کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہ معاملہ اور آپ دیکھیں کہ ہر جگہ بلڈوزر بلڈوزر یعنی بلڈوز کرنے کی بات ہے کہیں بھی تعمیری بات نہیں ہے کہیں بھی کچھ بنانے کی بات نہیں ہے جہاں کہیں ہے تو بس بگاڑنے کی بات ہے کہیں مندر مسجد کو کھوڑا جا رہا ہے تو کہیں لوگوں کے گھروں کو کھوڑا جا رہا ہے تو کہیں لوگوں کی دکانوں کو کھوڑا جا رہا ہے یعنی وہ تمام کام ہو رہے ہیں جو پہلے دنگا فساد میں ہوا کرتے تھے وہ اب بغیر دنگا فساد کے ہو رہے ہیں پولیس کی نگرانی میں ہو رہے ہیں تو اسی لیے تمام افسران کو بھی یہ ہدایت سپریم کورٹ نے جاری کی ہے کہ آپ کسی طرح کا بلڈوزر جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے اور تمام جو سرکارے ہیں ان کو یہ میسیج دیا گیا ہے اور یہ اپنے آپ میں اور یہ فیصلہ لیا ہے جسٹیس بی آر گوائی اور جسٹیس کیوی ویشوناتن نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور اس کو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فیصلہ مانا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے حالا کی یہ کہا ہے کہ جہاں پہ اللیگل طریقے سے انکروچمنٹ ہے خاص طور سے جو سڑک ہے یا اس طرح کا جو جگہیں پلیسز ہیں تو وہاں پہ ضرور کارروائی کی جائے اور وہاں جو ناجائز تعمیرات ہیں ان کو ضرور اٹا دیا جائے کہ غیر قانونی لیکن یہ کی جس طرح سے ماحول بنایا گیا کہ کہیں کوئی کیس میں پکڑا گیا جس طرح سے مرد پردیش میں شہزاد جو ہے اس نے کیا کیا اس کا دس کروڑ کا گھر کیوں آخر اس پہ بلڈوزر چلا دیا گیا اس کی غلطی صرف یہ تھی کہ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخے کی گئی اور ایک اپنے آپ کو سادو کہنے والے آچار کہنے والے شخص نے ایسا کیا تو اس کے خلاف جب پوٹس کیا تو سرکار کو غصہ آگئے اور مرد پردیش کی سرکار جو ہے اس نے پورا گھر بلڈوز کر دیا تو اس طرح سے اور اب اس میں بڑے سوال اٹھائے جا رہے تھے بڑی ڈیویٹ ہوئی کئی ڈیویٹ میں ہم نے بھی شرکت کی کہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ غلط طریقے سے بنا تو آپ بتائیے اتنی بڑی عمارت آپ نے بننے کیوں دی اور آپ کو پہلے کیوں نظر نہیں آئی آخر جب پوٹس کیا اس نے تب ہی وہ چیز نظر کیوں نہیں آئی یا کوئی اگر کرمنل مائنڈ ہو گیا یا اس نے کوئی کرمنل ایکٹیوٹیز کر دی تب ہی آپ کو اسم نظر کیوں آتا ہے پھر ایک شخص کی وجہ سے آپ پورے گھر کو کیسے سزا دے سکتے ہیں یہ تمام ایسے سوالات اور یہ ایک درانے کی کوشش جیسا کہ اخلیش یادہو نے کہا ہے لیکن یہاں پہ جو سولیسیٹر جنرل ہے تشار میتہ انہوں نے کہا ہے کہ سب جھوٹ بات ہے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں کیا جا رہا ہے باقاعدہ اس کا تو آوارڈ لینے کی بات ہو رہی ہے پولرائزیشن کی سیاست ہو رہی ہے اور ہاؤس کے اندر تمغہ لینے کی بات ہو رہی ہے اور مزاک اڑایا جاتا ہے باقاعدہ بیان دیتے ہوئے بلٹ اور بلڈوزر کی بات ہوتی ہے تو اس لیے کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور سپریم کورٹ یا وہاں بیٹے ججز کیا انہیں پتا نہیں ہے کہ دیش میں کیا ہو رہا ہے ایسا تو نہیں ہے قانون اندہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ بیٹنے والے ججز ان کو ساف ساف نظر آ رہا ہے اور کس طرح سے سپریم کورٹ کے چار چار پانچ مات جسٹس وہ نکل آئے تھے انہوں نے پریس کانفینس کی یہی مہدی سرکار تھی تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ سب سپریم کورٹ کو پتا ہوتا ہے کہ کہا کیا ہو رہا ہے کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے اور اسی لیے سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ ایک صحیح گائیڈ لائن کے تحت یہ کام ہوگا اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے بہت غور کرنے والی بات ہے کہ اگر اس فیصلے کے بعد ایک بھی مکان ناجائز طریقے سے گرائے گئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ہمارے فیصلے کا وائلیشن کر رہے اس کے خلاف فرضی کر رہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ سوکریم کورٹ نے بہت صاف صاف کہہ دیا ہے اب اس پہ اتر پردیش میں اپوزیشن لیڈر اخلیش عدو نے بیان دیا ہے کہ بلڈوزر سے انصاف نہیں ہو سکتا ہے یہ بلکل صاف ہے اور یہ لوگوں کو درانے اور اپوزیشن کے آواز کو دبانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے یہ بھی اپنے آپ میں صحیح ہے دیکھیں اگر یوگی عدیتنات جو کہ اتر پردیش کے مکمنتری ہیں تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم اس سے کرمنل ایکٹیوٹیز روک دیں گے تو مجھے وہ بتائیں کہ کیا واقعی اتر پردیش میں اتنے بلڈوزر چلنے کے بعد وہاں آپ کرائم نہیں ہیں وہاں کرائم سے یوپی پاک ہو گیا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ہر روز دو چار گھٹنائیں اتر پردیش سے آتی ہیں اب جب یہ بات کہیں تو کہیں گے اتر پردیش تو بہت بڑا ہے سوال یہ ہے کہ بڑا ہے تو بڑا ہے تو آپ اسی طریقے سے کام کیجئے اسی طریقے سے پلین کیجئے لیکن دو چار لوگوں کا اس طریقے سے گھر گرا کر کے اور واوائلہ مچانا ایک صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کا میں نے کہاں بھلے ہی مسلمانوں کا زیادہ مکان نہ گرایا جا رہا ہو لیکن پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم ایک خاص کمیونٹی کے خلاف کارروائی کر رہے تاکہ باقی لوگ چپ رہے اور پولرائیزیشن ہو سکے یہ جو سیاسی استعمال ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے بہت تائم فیصلہ ہے اور اگر اس کی اب خلاف فرضی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ ضرور اس پر کوئی بڑا ایکشن لے گا تو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے آپ ہمارا اس پروگرام کو دیکھیں اور اگر پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ موسیقی